دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیلتھ کے بارے میں اگر آپ بیمار رہتے ہیں تو بھی اس آوڈیو کو یا ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اگر آپ ہیلتی ہیں اور ہمیشہ ہیلتی رہنا چاہتے ہیں تو بھی اس آوڈیو کو ویڈیو کو آپ اینڈ تک جرور دیکھیں کیونکہ اس میسیج میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم بیمار ہوتے کیوں ہیں اور اگر ہمیں ہیلتی ہونا ہے تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا آج پنجاب میں جلندر سٹی اگر آپ گوگل پہ سرچ مارو تو آپ کو ملے گا کہ ایشیا کا نمبر ون سٹی ہے ان میڈیکل فیسیلیٹیشنز ان نمبر آف ہاؤسپیٹلز اینڈ دا فیمس ڈاکٹرز تو آپ اس بات کے لیے پراؤڈ فیل کرو گے لیکن میں پراؤڈ فیل نہیں کر رہا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ بیجنس وہیں پہ زیادہ کھلے گا جہاں پہ اس کے کسٹمر ہوں گے اور ہاؤسپیٹل اور ڈاکٹرز بھی وہیں پہ زیادہ ہوں گے جہاں پہ پیشنٹ زیادہ ہیں تو اگر جلندر میں اگر پنجاب میں زیادہ ہاؤسپیٹلز ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پنجاب میں بیماری بہت ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ آج پنجاب کے ہر گھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی مریج ملے گا چاہے وہ شوگر کا ہو چاہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا ہو سروائیکل کا ہو یا مایگرین کی پین کا ہو یا کسی بھی طرح کی بیماری کا پیشنٹ ہو اس کا کارن کیا ہے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں دو ہی کارن ہوتے ہیں بیمار ہونے کے ایک ہمارا کھانا پینا اور دوسرا ہمارا رہنا سہنا کھانے پینے کے بارے میں آج وشو کے سارے ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنا کھانا پینا جو ہے وہ بدل دیں تو ہم ہیلڈی ہو سکتے ہیں ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور کئی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں ان میں بھارت کے ایک مشہور ڈاکٹر ڈاکٹر بشواروب ان کی ڈائیٹ جس کا نام ہے ڈی آئی پی ڈپ ڈائیٹ ڈپ ڈائیٹ ایک پیور ویجیٹیرین ڈائیٹ ہے جس کا استعمال کر کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شوگر بلڈ پریشر اور کئی طرح کی کرونک اور ایکٹیوٹ ڈیزیزز سے ٹھیک ہوئے ہیں اور ان کے پرمان آپ کو گوگل پہ یوٹیوب پہ مل جائیں گے اس کے علاوہ ورڈ کے فیمس لوگ جیسے یو ایس کے ایکس پریزیڈنٹ جو بل کلنٹن ہے وہ بیمار ہو گئے تھے ان کو دو سٹن ڈلے ہرڈ کی پرابلم ہوئی اس کے بعد وہ ویجیٹیرین ڈائیٹ کے اوپر آ گئے ویجیٹیرین ڈائیٹ اتنی بینیفیشیل ہے کہ اس سے آپ کی ہارٹ کی بیماریاں اس سے آپ کی بلڈ شگر اس سے آپ کا بی پی اس سے آپ کا کیلسٹرول اس سے آپ کی وہ والی بیماریاں جیسے کہ کینسر وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے ویجیٹیرین ڈائیٹ مینز وٹ آپ کو اپنی ڈائیٹ میں فروٹ یا فروٹ جوسز اور رو ویجیٹیبل کو شامل کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کا ایک پرٹیکلر طریقہ ہے جیسے آپ بی پی کی گولی صبح شام کھاتے ہیں ویسے ہی اس ڈائیٹ کو بھی ایک پرٹیکلر پرپورشن میں آپ نے استعمال کرنا ہے اور اپنے جیون کا حصہ بنانا ہے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا یہ نہیں کہ اگر میں نے رو فوڈ یا رو سیلڈ کھانے کو بولا تو چھے لوگوں کی فیملی ہے اور ایک کھیرہ کٹ کے آپ لوگوں نے رکھ لیا پر اس کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بھی ہمیں بیمار کرتا ہے آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سائکو سمیٹک ڈیزیزز کے شکار ہیں سائکو مینز آپ کا مائنڈ سومیٹک مینز سومو مینز باڈی تو جس طرح کی سوچ آپ رکھتے ہیں اسی طرح کی بیماری آپ کو ہو جاتی ہے اس کے لئے ایک بہت اچھی کتاب میں آپ کو رکمنٹ کرتا ہوں جس میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو بیماری کس طرح کی سوچ رکھنے سے ہوئی نیگٹیو سوچ آپ کو نیگٹیو بیماری دے گی اور اگر اس سوچ کو بدل دیں گے تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی کریں جیلیس اینگر ہیٹ یہ سب چیزوں کو اپنی لائف میں سے نکال لیں میڈیٹیشن یوگا پرانہ یام یہ سب اپنی لائف کا حصہ بنائیں مست رہیں ہر مومنٹ کو انجوائے کریں تو آپ کبھی بیمار پڑھیں گے نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ایک فیمس ڈاکٹر یہ سائنس کی باتیں ہیں ایک فیمس ڈاکٹر ڈاکٹر بروس لپٹن امریکہ کے ڈاکٹر ہیں ان کی بک پڑھ دیجئے یا ان کا ویڈیو دیکھ کی بائیولوجی آف بلیف آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ دن بیماریوں کو جنیٹک بیماریاں کہتے ہیں تو ایک نیا سائنس میں کنسیپٹ آ گیا ہے ایپی جنیٹک ایپی جنیٹک سائنس کے تھروں آپ جو جنیٹک ڈیزیز ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ہمارے اگر بجرگوں کو شگر تھا تو ہمیں بھی ہوگا آپ ان کو چینج کریں اپنا لائف سٹائل چینج کریں اور ہیلڈی رہیں یہی ہمارا میسج ہے آپ لوگوں کے لیے یہی میسج فیلانے کے لیے ہم گلی گلی شہر میں کوچ کر رہے ہیں ایک مشن کی طرح اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کیسے ان کی ایمیونیٹی سٹرانگ ہوگی کیسے وہ ہیلڈی ہوں گے کرونا تو کیا کرونا کا باب بھی آجائے اگر آپ کی ایمیونیٹی سٹرانگ ہے تو آپ کی باڈی ایسے لاکھوں کروڑوں وائرسز کو یہاں تو باڈی میں آنے ہی نہیں دے گی اور اگر وہ باڈی میں آتے ہیں تو ہمارے جو ایمیونیٹی کے جو سینک ہے ہمارا جو ایمیونیٹی سسٹم ہے وہ اس کو مار بھگائیں گے تو یہ میسیج آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے اور سب کو ہیلڈی کرنا ہے دھنی واد